بلوشتان عوامی پارٹی کی عمایت اور اس کی جو کولیشن پارٹنرز ہیں چونکہ جوائنٹ کلیکٹیو ایفٹ کے ذریعے ایک بیترین گورننس کا نظام ہم نے قائم کیا بلوشتان میں اس کو ڈی ریل کرنے کے لیے اس کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے سی ایم صاحب کے فوکس کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے سازشیں گڑ رہے ہیں پچھلے مہینے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بلوشتان میں چیف مینسٹر صاحب کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد جمع کرایا ان کے پاس وہ ریکوائیڈ جو نمبر تھے وہ موجود نہیں تھے اس کے باوجود انہوں نے ایسا کیوں کیا یہ آپ سوال پوچھیں ان سے وہ اور پھر جب انہوں نے قرارداد وہ جمع کیا تو پھر اس کا پیچھا چھوڑ دیا آج بھی اس کا قرارداد کا کوئی عطا پتا نہیں اپوزیشن لا پتا ہو گئے ہیں پیچھے بیٹھ گئے ہیں اور ہمارے بلوشتانہ آئین پارٹی کے جو ناراض دوست ہیں ان کو انسٹیگیٹ کرنا ان کو پرووک کرنا اور خود ان کی قیادت نے کہا ہے کہ ہم جو ہے موقع ملے گا تو وزیر آلہ صاحب کو ہم دکہ لگائیں گے ان کے اپنے ایک ایم پی اے نے لائف شو میں جس میں میں موجود تھا اس نے کہا کہ یہ چنگاری ہم نے لگائی ہے آن دی ریکارڈ ہے یہ بات تو جب یہ چنگاری خود اطراف کرنا ہے کہ اس کے سازش کے پیچھے وہ ہیں اور سازش کا مقصد بالکل واضح ہے انہیں پتہ ہے کہ وزیر آلہ بلوشتان جام کمال صاحب ان کے پاس بلوشتان عوامی پارٹی کولیشم پارٹنرز جن میں پاکستان تحریک انصاف عوامی نیشنل پارٹی ازارہ ڈیموکریٹک پارٹی جمہوری وطن پارٹی یہ جام کمال صاحب کے ساتھ کڑے ہیں اس کے سپورٹ میں ہیں سب کو جو ہے اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے اور جام کمال صاحب کے خلاف وہ سازشیں کر رہے ہیں اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سازش کامیاب نہیں ہوگا جام کمال صاحب انشاءاللہ بلوشتان کے وزیر آلہ ہیں اور اسی طرح رہیں گے اور ہمارے بلوشتان عوامی پارٹی کی جو ساتھی ہیں جو ناراض ہیں ہم انگیج ہیں ہماری پالیسی جام صاحب کی پالیسی وہ محبت شفقت رفاقت دوستی مفائمت کی ہے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ انگیج ہیں ہم اپنے دوستوں کے انشاءاللہ منانے میں کامیاب ہوں گے ہمارے دوست پھر ہم اسی طرح اکٹے ہوں گے اور اگلے دو سال بھی اسی طرح اکٹے گزاریں گے اور پی ڈی ایم والوں کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت ان کی احسیت کیا رہ جائے گی پرویس خٹک صاحب کم شکر گزار ہے کل وہ انگیج ہوئے ہمارے بہت سارے ناراض دوستوں سے ان کو منانے کی کوشش کرتے رہے پرائم منسٹر صاحب کام تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ روزے اول سے جام کمال صاحب کے ساتھ ان کی ایک اچھی ریلیشنشپ انڈرسٹینڈنگ رہی ہے ایک ویجنری تعلق ہے ایک نظریاتی تعلق ہے جام کمال صاحب کا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اور نیا پاکستان نیا بلوجستان یہ جو ترقی کا عمل ہے یہ جو کرپشن کے خاتمے کا عمل ہے بدنوانی کے خاتمے کا عمل ہے اس میں ہم ساتھ ہیں اور پرائم منسٹر صاحب شروع دن سے جام کمال صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس تمام صورتحال میں پرائم منسٹر صاحب از ای چیئرمن پاکستان تحریک انصاف از ای پرائم منسٹر وہ سپورٹ میں ہیں جام کمال صاحب کے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو پالیمان لیڈر ہیں بلوجستان میں ہمارے بہت ہی محترم سردار یارمامز رنج صاحب ان کا شکر گزار ہیں کہ وہ جام کمال صاحب کے ساتھ سپورٹ میں کڑے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کا ہم شکر گزار ہیں ایش ڈی پی کا اور جمہوری وطم پارٹی کے تمام دوستوں کا کہ وہ ساتھ ہیں آن بی آف آف چیف منسٹر صاحب کہ ہر ایک شخص جب کوئی الزام لگاتا ہے اس کے ساتھ ایویڈنس لائے جو الزام لگاتا ہے لو بھی یہی ہے قانون بھی یہی ہے اخلاقیات بھی یہی ہے کہ برڈن آف پروف اس کے کندوں پر پھر شفٹ ہو جاتا ہے وہ ایویڈنس لائے سرانکوں پر ہم دیکھیں گے اگر ایویڈنس نہیں ہے تو کسی بھی ایسے الزام کے خلاف ہم قانونی چارہ جوئی کا اک محفوظ رکھتے ہیں ان اینی کیس جام کمال صاحب آپ کے وزیر آلہ ہیں آپ کے پارٹی کے سر براہ ہیں تین سال ایک اچھا ایک تعلق رہا ہے اس تعلق کو دیکھتے ہوئے پس جب آپ بیٹھیں گے تو آپ آنکوں میں ان کے آنکیں نہ ملا سکیں تو گزارش یہ ہے ہمارے بلوشتان کے کلچر ہیں روایات ہیں رسم ہیں رواج ہیں اس میں ہم دشمری بھی کرتے ہیں مخالفت بھی کرتے ہیں لیکن گر کے نہیں کرتے اس میں سٹینڈرڈ ہوتا ہے ہمارا تو خدا کے لیے ان روایات کو ان میارات کو خراب نہ کریں سیاست میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے دو ڈائیز آزار سالوں سے جو پارلیمانی سیاست ہے اس میں یہ ہوتا رہا ہے گورمنٹ میں اختیاف ہوتا ہے اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور کسی بھی چیمبرز میں ہو سکتے ہیں گر میں اختلافات ہو سکتے ہیں اور اگر اختلافات ہیومن سوسائیٹی میں نہیں ہوتے تو جرگہ کیوں بنتے ہیں حدالتیں کی ہوتے ہیں کوٹس کی ہوتے ہیں انٹرنیشنل کوٹس ہیں ان کی کیا ضرورت پڑتی تو یہ ایشوز آتے رہتے ہیں اور ان کو حل کرنے کا ہم کوشش کرتے ہیں وزیراعالہ صاحب کا پالیسی کنفلیٹ کا نہیں ہے بلکہ کنفلیٹ ریزولوشن کا ہے ہمارا پالیسی جو ہے وہ ٹرابل کریٹ کرنے کا نہیں ہے بلکہ ٹرابل شوٹنگ کا ہے اور ام کنفلیٹ ریزولوشن مفاہمت ری کانسلیشن پہ برپور یقین رکھتے ہیں ہمارے دوست ہیں وہ بلے اس طرح کے جملے بھی کسیں لیکن ہماری طرف سے ہاش تک آپ نے آپ لوگ گوا رہنا ہماری طرف سے وزیراعالہ کی طرف سے ہمارے دوستوں کی طرف سے کوئی ایسا جملہ کسی نے نہیں سنا جس سے کسی کی دلازاری ہو ہاں ہمارے دوست جملے کستے رہے ہم نے برداشت کیا ہے اس لیے کہ ہمارا دل صاف ہے ہماری نیت صاف ہے ہم بلوشتان کے عوام کے لیے جو خدمت کر رہے ہیں ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو ہم نے منانا ہے اور انشاءاللہ منائیں گے